قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کُلُو وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْوَصْرِفِينَ الْعَارَافَ 31 کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو یعنی کھانے پر بھی پخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سوائنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نیوت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو کھانے پینے میں سادگی حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو چپاتی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھونی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کے پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لئے حضرت آشاء فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف خجورے ہوتی تھی یعنی دو وقت پروپر میل نہیں ہوتا تھا میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی رو چیز وارہ تین وقت کا کھانا تو وہاں ایک وقت کا کھانا ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدر پید تین دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے یعنی ایک تری کنزیکٹیو دیز ایسا کھانا نہیں ملا یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی ضرورت مثلاً کٹ کٹ عمر کام کچ کی نویت کے اعتبار سے بھی غزہ کا تعین کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کا بھی اسی طرح سادہ اور متوازن غزہ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے اور کچھ بھوک ابھی رہتی ہے تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے کچھ رزاں ہیں جن کے ذکر پرانے مجید میں ہیں سب سے پہلے خجور اس کے اندر ایسی اجزاء پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ایک دو خجوریں بھی روزانہ کی کھانے تو جسم کی دردیں جس کا اکثر لوگ شکایت رہتے ہیں یا پھر بڑھاپے میں بہت سے چیزوں کے جب کمی ہی جاتی جسم کے اندر تو بہت سے لوگ صرف دردوں کے شکایت لیتے ہیں تو اس میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خجور نہیں وہ اس گھر کی مانت ہے جس میں کوئی کھانا نہیں خجور نہیں تو سمجھے کچھ نہیں دوسرے لپس آئے اور آپ کو معنی پاک سامنے عالی قسم کی خجوریں پیدا ہوتی حضرت عائشہ پر باتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں خجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ بات فرمائی تو کیا کرنا ہے کرنا ہے تو کام کیا ہے خجور ہے لاکھ رکھنی جب کچھ اور نہ کھانے کو بلے تو سویب خجور بچیس کی کمرے پوری کر دیتی ہے خجور کے ساتھ ککڑی کا استوان عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ خجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھی یعنی اگر آپ خجور کے ساتھ خیرہ شامل کر لیں بسا صبح میں اگر آپ نے دور خجور لیا ہے اور اگر صبح نہیں آپ کھاتے دوپہر میں لیتے ہیں تو بہتری سنائے کے دوپہر کے کھانے کا کام کر سکتے عبداللہ بن جا کہتی کہ میری والدہ مجھے ووٹا کرنے کی تدبیر پرتی تھی تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدوت میں روانہ کرے لیکن یہ مقصد کسی تدبیر سے حاصل نہ ہوا یعنی کہ اچھی فیزیک ہوگئے تربوز اور تازہ خجور حضرت عاشق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ خجور بلا کر کھا کرتے تھے ہم اس کی گرمی کا علاج اس کی تھندک سے اور اس کی تھندک کا اس کی گرمی سے کرتے ہیں یعنی تربوز جو ہے وہ کھانے میں تھندہ ہوتا ہے اور خجور گرم ہوتی ہے تو ان کو جو ملافی کھایا جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا جو عام طور پر بعد میں لوگ کہتے ہیں گرمی لگ گئے اور تھنڈ لگ گئے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھی پرپکی خجور اور کشوش اور خجور ایک سے منع پروائے ہیں ان کو جوانی کرنا چاہیے کیونکہ کشوش جرتی بھی گرم ہوتی اور اگر خجور کھائے تو ان دو چیزوں کو ملائے نہیں اگر آپ کو کھانا بنا رہے ہیں کچھ اگر ہمارے ہم بعض ریسپیز ایسی ہوتی کہ اس میں دنیا پھر کی چیز پٹھی کر دی جاتی تو بعض کے توسی سے پھیلی نقصان دیگ ہوتی دوسرے چیز ہے انار اگر تعلیٰ فرماتے ہیں کہ انار کو اندر ودے چھلکے سمیت کھایا کرو کیونکہ یہ میدے کی بیماریوں کا علاج ہے حوام طرح پر صرف اس کا پھن نکال کے کھانے تو باقی سب چیزیں ویس کر دیتے ہیں تو اندر کا چھلکہ کون ساتھ ہے وہ وائٹ وائٹ سٹپ جس کے اندر دانے لگے ہوتے ہیں انار بھی جنگ زیتون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی وطین وزیتون ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کبنس کم ایک انجیر ایک زیتون اور خالص زیتون کی تیل کا ایک چمچہ استعمال کرنا پائدہ بند ہے جسمانی طبعنائی اور دیوانی قبط کے لیے زیتون کی تیل کی مانش بھی یعنی مساج بھی فائدہ بند ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیتون کی تیل کو قرآن مجید میں مبارک تیل کہا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ یہ ایک مبارک درخت سے نکالا گیا ہے یعنی درخت مبارک ہے جسے نکلاو تیل بھی کیا ہوگا ایک اور بات میں آتا ہے زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو یعنی روٹی کا ٹکٹا زیتون میں دبو کے کھالو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے رضا تعیشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وپات پا دے اور آپ نے ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیرو کر نہیں کھائے میرے دو بار مین نہیں لیا آپ نے ایک مین ہوتا تھا آپ کا اور ہر وقت وہ بھی میں لگا ہوا نہیں ہوتا تھا پیلو کے درخت کا پھل جابرمان عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرز زہران کے مقام پر تھے ہم پیلو توڑ رہے تھے آپ نے فرمایا جو خوب کالہ ہو وہ توڑو کی کیوں زیادہ لزیز ہوتا ہے یہ بھی کھانے کی چیز ہے پھر ہم نے اسے یونس علیہ السلام کو ایک چٹی المیدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے اور ہم نے اس پر قدو کا بیلدار ترخت اگا دیا انیس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بنایا وہ کہتے ہیں کہ میں خود میں اس دعوت میں آپ کے ساتھ گیا اس درزی میں روٹی اور شربہ جس میں قدو اور سوکھا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدو کے قتلے پہلے میں تلاش کر رہے تھے انہیں گوشت بھی تو اور قدو بھی تو آپ گوشت کی بڑا ہے قدو اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے اس طرح سے میں بھی برابر قدو پسند کرتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی بیماری کے علاج کے طور پر قدو کی وے لگائی گئی تھی جس سے ان کے جسم پر جو بھی مچھلی کے سٹمک میں جانے کے وجہ سے اور جو ایسیڈک مادہ تھا وہ لگنے سے زخم بڑا رہا ہو گئے ان کا علاج اس سے ہوا انہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں قدو پر ضرور شامل کر لیا چکندر اور جو سہل بن سعید کہتے ہیں کہ ہمیں جوہ کے دن بڑی خوشی ہوتی ہماری اگر بڑی خاتون تھی وہ چکندر کی رنہ لے کر اپنی ہانی با پکاتی اوپر سے کچھ جوہ کے دانے اس میں ڈال دیتی ہم جوہ کے نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو ہمارے سامنے ہی کھانا رکھتے یعنی ہر جوہ وہ ہی کھانا پکا کے رکھتے اور ہم سب کھاتے جوہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی یعنی ہمیں بتا ہوتا تھا آج اچھا تھا کھانا ملے گا ہم نماز جوہ کے بعد ہی سبوں کا کھانا کھایا کرتے تھے اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نگی یعنی چکندر ہوتے تھے اگلے اور اس کے اوپر جوہ کے کچھ دانے پھر بھی خوش ہوتے تھے ممارا کیا ہے نہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ چربی ہوتی تھی نگی اگر ہمیں کبھی بیماری میں بھی کبھی علاج کے طور پر بھی ایسی سبزی کھانے کو ملے تو ہم اپنے آسو سے اس کو بھگو دیں